دوستو یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اب آپ نے کیا کے چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں سو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لنچ آپ کا سکپ نہیں ہونا چاہیے اور ڈینر آپ کا سکپ نہیں ہونا چاہیے سو لنچ میں آپ لوگوں کو کیا چیزیں کنزیوم کرنی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنا ڈائیٹ پلنگ کیسے سیٹ کیا ہوا ہے سو میں نے آپ کو بتایا کہ جی خاص لینٹلز جو ہیں وہ بہت اچھا سورس آف کاربز بھی ہے اور پروٹین کا بھی سورس ہے تو یہ بہت انرجی اس میں ہوتی ہے سو لینٹلز کو دالوں کو استعمال کر سکتے ہیں آپ یہاں سے پروٹین آپ لے سکتے ہیں بہت ہیلڈی ہوتا ہے یہ خاص ساتھ ساتھ آپ لال لوگیے سفید لوگیے کے استعمال کر سکتے ہیں جبکہ یہ جو لال لوگیہ ہوتا ہے یہ آرڈینیٹیف ٹو میٹ ہے سو جو لوگ میٹ نہیں کنزیوم کر سکتے یا ان کو اچھا نہیں لگتا میٹ تو وہ لوگیے کے استعمال کر سکتے ہیں سو پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنا ویک کے حساب سے ڈائیٹ پلن کیا سیٹ کیا ہوا ہے مند کے حساب سے کیا ڈائیٹ پلن کیا سیٹ کیا ہوا ہے تو اس کے قارڈنگلی آپ لوگوں نے چلنا ہے سو اس میں آپ لوگ اگر ویٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں اپنا سو اس میں آپ نے ایک سے دو روٹی کا استعمال کریں اور یہ ہونا چاہیے کہ یہ میدے والی روٹی نہیں ہونے چاہیے یہ خمیری روٹی نہیں ہونے چاہیے سادہ روٹی ہو تو ٹھیک ہے یا کوشش کریں گھر کی آٹا ہے اس کی روٹی کنزیوم کریں اور اگر آپ لوگ یہ کنزیوم نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے تو آپ بران بیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہیلڈی ہوتی بران برڈ اور شگر بھی اس میں کم ہوتی ہے تو بہت ہیلڈی ہوتی ہے اس میں بھی انرجی ہوتی ہے اور وہ کمپلیکس کارب ہے سو آلویز پریفر کمپلیکس کارب اب آپ دن میں کوشی کریں کہ آپ وائٹ وائز کا سمال کر سکتے ہیں وائٹ وائز بہت ہیلڈی ہوتے ہیں اگر آپ بہت کانشیس اپنی ہیلڈھ کو لے کے تو بران وائز کی طرف پیجھا سکتے ہیں جو کہ کمپلیکس کارب ہے اور جلدی ڈائجسٹ نہیں ہوتا آپ کی باڈی میں تو آپ کو جلدی بھوک نہیں لگتی آپ کا میدہ فل رہتا ہے سو اس کا سمال کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کوئی میٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ کوشی کریں کہ گریک یوگرٹ بہت ہیلڈی ہوتی ہے کسی بھی آپ شاپ پہ جائیں تو انہار کمپنی کا گریک یوگرٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے اگر آپ ایک چھوٹا ڈبا لیتے ہیں کم سے کم آپ کو آٹھ گرام تک پروٹین اس میں مل جاتا ہے سو یہ اس کا استعمال کریں اس کو کنزیوم کریں آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اپنا گریک یوگرٹ ایف یو نو ہاو ٹو میکٹ سو اس کا استعمال کریں ساتھ ساتھ ایک لیفی گرینز کا زبرست ایک اپنے لئے بنائیں سیلڈ باول بنائیں جس کو آپ کنزیوم کر سکتے ہیں سو یہ بہت ضروری ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے گرین ٹی کا استعمال کرنا ہے ٹی بیک والی ہو یا پکا کے آپ اس کو پکا کے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو گرین ٹی گرین ٹی بہت ہیلڈی ہے یہ آپ کو فٹ رکھے گی آپ کو فیٹ کرنے میں بہت ہلپ کرے گی کینسر کے سیل کو یہ ختم کرے گی اور آپ کو ہمیشہ فٹ رکھے گی آپ کے پوری باڈی کو ڈی ٹاکسی فائے کرے گی سو گرین ٹی کو استعمال کریں اسی طرح سے آپ نے اپنی ڈائیٹ کو آپ نے منٹین کرنا ہے اور لے کے چلنا ہے دیکھیں دوستو ڈائیٹ ہی سب کچھ آپ کی باڈی کے لیے ہے جیسا آپ کھاتے ہیں ویسے آپ نظر آتے ہیں سو اگر آپ کی ڈائیٹ بہتر نہیں ہوگی ڈائیٹ اچھی نہیں ہوگی تو کبھی بھی آپ ایک اچھی باڈی یہ اچھی فگر اچھی نہیں کر سکتے سو یہ سوچنا سمجھنا بہت ضروری ہے ہاں ہمارا پروسس بشپن سے گرہ دیکھا جائے سو ہم لوگ کی گھروت ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس ڈائیٹ کی عادت ہمیں نہیں ہوتی جو ہم بشپن سے کھا رہے ہوتے ہیں سو ای نو دی فیکٹ کہ یہ ڈائیٹ کو فالو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سی ایفرٹ لگے گی تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہوگا لیکن کوشش کریں ہمت کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ سلولی ان گریجولی تھوڑے تھوڑے سے استعمال سے سٹارٹ کریں اور آپ دیکھیں گا کہ وقت آئے گا کہ آپ لوگ ہیلڈی ڈائیٹ کے طرف آ جائیں گے کیونکہ بیماریوں سے بچنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو سیف کرنا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے خود کے لیے اپنے آپ کو سیف رکھنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو ہیلڈی رکھنا بہت ضروری ہے اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز کرنا بھی بہت ضروری ہے سو آپ کی ایکسرسائز اور کوشش کریں کہ ایک گھنٹہ ڈیسرنٹ ٹائپ کی کارڈیوز ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ بہت آپ کو fit اور healthy رکھے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے کس سے اپنے آپ کو fit رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پورے دن کی جو جو آپ کی ڈائٹ ہے رات تک آپ کی چلے گی تو کم سے کم آپ نے تین سے چار ٹائمز آپ نے اپنے میلز کو آپ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے سو quality سے بچیں sugar سے بچیں white جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے white آٹا ہو گیا white میدہ ہو گیا white sugar ہو گئی ان چیزوں سے بچیں بہت unhealthy ہے یہ ہمیں ہمارے لئے اچھی نہیں ہوتی اور جتنے بھی seasonal fruits ہوتے ہیں اور شگری fruits ہوتے ہیں کچھ کریں کہ کم consume کریں بہت شگر والے consume نہ کریں کیونکہ اس کے اندر natural sugar ہوتی ہے fructose جو کے fat میں جا کے convert ہوتی ہے جتنا ہم natural sugar کو consume کریں گے زیادہ consume کریں گے تو fat ایمار increase ہوگا سو زیادہ آپ نے ڈائیٹ بھی نہیں کرنی کہ بلکل آپ کچھ کھا نہیں رہے کیونکہ ہماری body میں سے insulin اپنے produce ہوتا ہے سو insulin جو ہے ہماری وہ اپنے ایک level پہ آ جاتا ہے سو ہمارا بالکل ڈائیٹ ہم نے بالکل اپنا کچھ آہ 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 فوڈ کے بغیر بھی نہیں رکھنا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم تو ڈائیٹ کر رہے ہیں سو ہم نے کچھ کھانا نہیں ہے healthy کھانا بہت ضروری ہے سو یہ دوستو اگر کوئی بھی جم والا یا ٹرینر آپ کو کہے کہ آپ نے کچھ نہیں کھانا تو یہ خلص ہے سو آپ کو اچھا سمجھ کے ڈائیٹ کو اپنا ترتیب دیں اور دیکھئے گا آپ کتنے fit اور healthy رہیں گے اب آپ اگر chicken consume کرنا چاہتے ہیں beef consume کرنا چاہتے ہیں اگر آپ skinny ہے تو beef consume کریں اور ویسے اگر آپ mutton کا استعمال کریں اور desi chicken کا استعمال کریں healthy food کے طرف آپ لوگ آئیں تو دیکھئے گا کتنی آپ کی lifestyle change ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی body خود آپ کو بتائے گی کہ آپ کی body کتنی healthy ہونا خود آپ کا کتنا آپ ہونا شروع ہو جائے گا stamina کتنا آپ کا build ہو جائے گا سو آپ لوگوں نے unhealthy کیو سے بچنا ہے unhealthy کیو سپنا کو بچائیں دور رکھیں اور دیکھے گا کہ وقت آنے پہ آپ کی health بہت improve ہو جائے گی آپ کے internally آپ بہت مضبوط ہو جائیں گے بہت powerful ہو جائیں گے سو ان سب چیزوں سے آپ کے healthy routine بنے گی سو اب جب آپ یہ سب کچھ follow کریں گے دیکھے گا کہ آپ کے skin issues آپ کے باقی issues سارے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے سو اس routine کو follow کریں healthy lifestyle کو follow کریں جو کہ بہت ضروری ہے اور مجھے بتائیں اگر اس کے علاوہ کوئی اور issue یا کوئی اور topic پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں اور آپ کے سامنے آؤں سو ضرور مجھے message کریں نیچے comments مجھے کیا کریں مجھے بتائیں مجھے اور اگر آپ لوگ ان میں سے follow نہیں گیا میرا youtube chanel don't forget to subscribe to my youtube chanel میں ہوں بازر فرداؤل شاہر آپ سے next video ملاقات ہوگی stay happy and take care